اللہ حافظ اللہ اللہ علیہ اللہ جمعو کشمیر کی وستی زلہ گاندربل کی بینہامہ میں حضرت شیخ خاجی موسیٰ رحمت علیہ اللہ کے سالانہ عرص میں لوگو کی اخباری تعداد نے شرکت کی حضرت شیخ خاجی موسیٰ رحمت علیہ اللہ کا تین روزہ سالانہ عرص ہفتے کو شروع ہو کر آج یعنی پیر کو احتام پذیر ہوگا ایک احتامی تقریب کے موقع پر بھی خصوصی دعائے مجلس کا احتمام کیا گیا ہے اس دوران معروف مذہبی شخصیات نے اسلام کی تعلیمات اور حضرت شیخ خاجی موسیٰ رحمت علیہ اللہ کی زندگی و خدمات پر مفسد روشن رالی رات بھر لوگو کی اچھی خاصی تعداد نے شرکت کر کے وعدی کشمیر میں امن اور خوشحالی کے خاطر خصوصی دعائیں کی اور اس میں وعدی پر سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے شرکت کی اور خدمت المعظمات اور شبخانی میں شمولت کی میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے زیارتگاہ کے ایک خادم نے بتایا کہ یہ ورس تین روز تک جارے رہتا ہے جس دوران وعدی کے کونے کونے سے عقیدت مند حاضری دینے کیلئے یہاں آتے ہیں انہوں نے مزید بتایا اس بلند پائے ولی نے دین اسلام کی پیروی اور اس کی اشاعت کے لیے اپنی زندگی صرف کی ہے اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس کے نقش قدم پر چلے پیشے کاندربل سے ویلی آن لائن کے لیے بے گرشاد کی ایک حضور سے ریپورٹ یعنی تیرہ مارش کو یہاں ہم ایک خوشی کا سمہ مناتے ہیں کیونکہ اسی دن یہ جو یہاں بزرک حضرت شیخ حاجم موسیٰ رحمت اللہ علیہ دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو آج ہر سال ہم ایسا ہی مناتے ہیں باران تاریخ کے شام کو شبخانی کرتے ہیں رات بار اور آج شام کو شام سے خفتن تک شاہ نماز تک ناتخانے اور درودہ اذکار کی محفل مناتے ہیں کیونکہ یہ صاحب ہے یہ پاکستان سے آئے ہے اس کا اصلی نام ہے شیخ حاجی موسیٰ رحمت اللہ علیہ کہ جب یہاں پوچھا اور یہاں بابا حیدر جن تلمانی رحمت اللہ علیہ جو خلیفہ حضرت شیخ حمزہ مخدوم رحمت اللہ علیہ کا ہے اس کی اس کی پاس ہو گیا وہ وہاں سے تعلیم آخرت حاصل کرے تعلیم ولایت حاصل کرے اور یہاں تقریباً اس نے بارہ سال اس جنگل میں عبادت الہی کیا پھر انہیں سے سبق دیتے ہیں قومی عوام کو قومی اسلام کو قومی امت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق حلحال نماز کی پابندی سچائی ان کا یہی درس ہے انشاءاللہ یہ ہمارے اس گاؤں کو بلکی اس علاقے کو بلکی ملک کشمیر کو ہر سال حفاظت کرتے ہیں ہم نے بہت بار اس کی ازمائش کی آج بھی ازمائش کی ہے جب بھی کوئی سکتی پریشانی سکتی آتی ہے اس گاؤں میں یا اور کسی گاؤں میں یہاں آتے ہیں ختمات اور موظمات کی محفیل مناتے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالی دستی ان کا حل مشکل کرتا ہے بس یہ ہمارا پیغام ہے انشاءاللہ ہم عام لوگوں سے یہ گزارش کرتے ہیں ان ولیوں کے دربار میں جاؤ یہ ولی وہ ہے جو اللہ تعالی نے اپنے مقبول بندے بنایا ہے یہ اولین سے آخرین تک مقبول ہے یہاں بھی انسان ان کے اپنے مرید ہے یا ان کے عاشق ہے دنیا میں بھی ان کو بساتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کو آرام دیتے ہیں مزید منفرد اور دلچسٹ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں